ہر خوشی ہاں یہ ہی ہے عبادت یہ ہی بندگی شان رمضا کی رونک رہے کو بکو جناب آلی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو بوجھنے کا مرحلہ آگیا ہے سارے تیار ہو جائیں اپنے گھروں میں یہاں پہ کھنٹرول روم والے سب اور ہمارے آج کی مہمان ہے کسوڑی سایمان ایڈوکیٹ سعیدہ بخاری صاحب ہے جو کہ ایم ایلیل بیسلام علیکم خیریت سے ہی گھر چاہیی بہت بہت نہیں ہے ہر خوشی ہے جو سا بڑت نہیں چاہی ہے سچی بات ہے کہ دور سے با سکس ہے کہ ہمیں بہت ہی لوگوں کو بہت ہی لیٹریٹ لوگوں سے ملنے اور سیکھنے کا موقع ہے تو آپ پریکٹس بی کرنے ہیں ابھی جی اچھا ماشا اللہ تو کچی بات ہے اور کتنے عرصے سے ہی حاصل پریکٹس کرنے کی میری تقریبا پندرہ سال کی پریکٹس سے اور کسوٹی سے کیا پسکتی آپ کی ہم سب کی جو ہم بچھمن میں دیکھا کرتے تھے اس تائپ کو ہم بچھمن میں ہم نے جو کسورٹی کبھی دیکھی تو ہمیں انجوائی کرتے تھے ہمارے تو کل اسی طرح کے ہوتے تھے ہم آپ لوگ تو شاید اس وقت نہیں تھی جب ہم بھی تھے ہمارے بچھمن کے کل بھی یہی تھے اب ہمارے بچھوں کے کل بچھمن کے کلی ای تھی میں رہا دو آپ تو چھوٹے ہیں آپ نے اپنا بات کرے بھائی میجے کی باتا یہ اس دور کی بات ہے کہ جب علم و عدب کی باتیں ہوتی تھی آپ کو سے کچھ تعلق نہیں اس کا مطلب یہ ہے اس دور سے تعلق نہیں پھر بعد میں جائے وہ علم و عدب سے تعلق ہے اس دور میں جائے علم و عدب سے بہت کم تعلق ہوں میں سب کچھ میں سمجھتے ہیں اچھا الحمدللہ میں نے تو کسوری باہر میں یوڈیو مجھے لگتا ہے مجھے کسی دن کو یہ سازش فاش کرنی پڑے گی کہ میں عمر بتا دوں پھر اپنی بھی اور آپ کی بھی اچھا اس میں مذاقرات کرتے ہیں اس سے دیکھتے ہیں آپشنز کیا ہے؟ تین آپشنز کیا ہے؟ اس بارے میں مجھ سے رابطہ کیا گئے تھے اور تین آپشنز کیا گئے تھے اور میں آج اس کی تذریق کرتا ہوں کہ بات ایسی تھی اچھا ٹھیک ہے بیسے میں نے جب پوچھتا ہے لیکن اگر ہم یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے پھر ٹائم بچا تو پوچھوں گا کہ آپ کے کریئر کا از ای لائر کوئی بھی ایسا واقع ہے جو آپ لیکن دیکھتے ہیں بیچ بیچ میں آپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جی ہم نے سوچ گیا آپ نے بوجھنا ویسو اللہ کیزی شخصیت ہے آپ کو یہ چاہیے کچھ دیکھنے کی یہ فائد ہے ایدر پین اچھا ہے آپ کے باس ٹھیک ہے جی شخصیت ہے پاکستان سے تعلق ہے جی پاکستان سے زندہ ہے جی نہیں زندہ نہیں ہے سیاست سے وابستگی ہے جی نہیں پتا پتا ختم کرتے ہیں اس کو اصلاح میں بود واقعہ سنانے چاہ رہی ہے اچھا علم و عدب سے کچھ پاکستگیا آپ نے تو گیا کہ میرا نہیں اب آپ بتائیں نا آپ بڑی ٹھیکے دار بننے بہتے ہیں علم و عدب کے آپ دے سوال کے جواب اچھا علم و عدب سے ٹھیک آپ کسی شاعر کے میرا خلی میرا خلی کوئی شاعر ہے مجھے تو زرہ جانا ہے کوئی واقعہ تو سنتے جائے ہاں شاعر ہے حسن میں سیگمنٹ ہے واقعہ سننے کا بیتنم نے دو چین منٹ کھوڑی بھی کھیلے ایسی درہ جی شاعر ہے شاعر ہے میرا خلی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ مرد ہیں یا ہورت ہیں یہ آپ نے نے پوچھا اچھا وہ مرد ہیں یا ہورت ہیں مجھا ہے خاتون خاتون ہے ہم چاہرے تھے کھا دو سو رہے ہیں کچھ خوشبو کی باتیں کرتی ہیں وہ انہ لیلہ توکسا مسکرہ رہے ہیں جی میرا خلی بیورو کری بھی رہی وہ جی حادثے میں ان کا انتقال ہوا جی اور میرا خلی باقی آخری طرف چلتے ہیں باقی آخری برون شاکر بہت ہی ریکارڈ سوالوں میں بہی واہ 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 چاڑ کہلے چاڑ کہلے آپ گرہ باقی فونیے تو ہم صرف تب 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 تو کھر باقی آخر آپ کو ملایے تب 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 آپ کو اور سوالوں میں نرح ہاں میرا خیر رکی حسین وآرہ بہت باتایا نا کہ اس کریئر کا چے ہاں ایک بہت سمجھے کہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والی ایک ہی ہے وہ ہے میری فیلد ہے اور اس فیلد میں میرا خلال ہے کہ ہم نے زیادہ تر کہتے ہیں میں ہمارای گناہوں کی دنیا ہی دیکھی ہے ہمارای شرقا رائز ہی دنیا ہے اور میری جو زندگی کچھ سیادہ تار میرے کریمینل کا خرمیل کا خطور ہے ہا یہ براہ اس کی پریکٹیس ہے میری تو ایک چیز میں نے جو قبر کشائی کر ہے ری سائن پاسٹ میں آہ تو جج نے حکم دیا کہ یک جنگ کی قبر کشائی کر ہے نہیں نہیں جج نے حکم دیا جج جج بنید نہیں چاہتا بہت فائٹ کی پانچ مہینے بعد کی فائٹ سے میں نے میں قبر کشائی کرائی تھی تو آپ سوچیں کہ جب قبر کشائی ہوتی ہے ایک انسان کے لئے کیونتا ہے کہ ہم مردے کو اکھاریں گے تو کیسا ہوگا؟ ہاں تو چونکہ میں اس کو فائند آؤٹ کرنا چاہی تھی ادر سائی وہ جو مقتول جو کاتل تھے جن کو میں اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کاتل ہیں صحیح ہے تو ان لوگوں نے بہت اس کو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اس کو دلی کرنے کی کوشش کی پانچ مہینے تک ہم نے سٹرگل کی اور بڑی آپ سوچیں کہ کتنی وہ ہرڈلز ہوں گی میڈیکل کی ہماری جو ہے پولیس سرجن کی طرف سے ہمارے ججیز کی طرف سے یعنی ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جہاں بے میں باکودا میرے آنسو آگیا کہ اتنی مشکل ہے کہ کسی کو انساف دلانے کے لئے اچھے جب ہم نے اس کو میں ان ساحب کا نام ضرور رو کرو گی ہمارے پولیس سرجن تے کرار ہاں ہاں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو جو ہے پوستمارتم کندکٹ کیا تھا ہم نے جب اس قبر کشائی کو جب ہم نے اس مرحلے میں تھے تو I was there میرے ساتھ جو اور لوگ بھی تھے تو سب سے پہلے جب ہم نے اس کو قبر کشائی کرائی جو دنیا یہ فانی کی بات کرتے ہیں جی میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ ہم تیرا میرا اور ہر ایک چیز کی جو کہتے نہ کہ تلب میں لگے ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جب ہم نے اس قبر کشائی کروائی تو وہ قبر خدا کہتے ہیں نا کہ دو گز زمین ملے گی وہ دو گز بھی نہیں تھی آپ اس کا بھی یقین کریں وہ دو اتنی سی قبر تھی اور اس قبر کے اندر جب ہم نے اس کو نکالا اس مردے تو اس کے نیچے جو ہے ایک اور ڈیڑڈ بڑی بھی تھی یعنی ہم کہتے ہیں نہ کہ ہمیں دو گز زمین ملے گی دو گز بھی نہیں تھی دو گز بھی آپ کی اکیلی نہیں تھی تو جب میں نے اس کو وہ کیا چونکہ ایک بہت ایسی فیملی سے اس کا بلانگ تھا کہ جہاں اس کو انصاف نہیں ملنا تھا اس کی چوراسی سالہ ماں تھی چھ ساتھ اس کے بچے تھے اور آپ یقین کریں کہ جب اس کو مردر کیا گیا تھا تو اس کی جیب میں دس روپے تھے اور دو پان تھے آپ یہ سوچیں اس کی غربت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دکھایا لوگوں کو کہ آپ یقین کریں کہ وہ ممی فائٹ حالت میں ہم نے اس کو نکالا یعنی کہتے ہیں نہ کہ تین دن بعد وہ سب فتم ہو جاتا ہے ہڈیاں ہوں گی آپ یقین کریں کہ ہم نے اس باڈی کو بالکل صحیح نکالا ایک ضعیف پانچ مہینے بعد پانچ مہینے بعد ایک جو ضعیف کی کوئی ہوتا ہے نہ کہ اسکن سکڑ جاتی ہے اس طرح اس کی داڑی بھی سلامت تھی اس کا چہرہ بھی سلامت تھا تو مجھے اس بات پہ پروردگار کے اس پہ بہت رش آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نہا کرنا چاہتا ہے تو وہ کھول کے بتا دیتا ہے حالانکہ ان لوگوں نے چاہا تھا کہ یہ جب قبرکشائی ہوگی تو ختم ہو چکا گا کچھ نہیں ایکچولی تو میں اس کو فائنڈاو کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کی جو ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں کچھ شاید ٹائم ہوتا میں بتا ہوں جی جی کہ اس کو جب ہمیں مجھے یہ پتا چڑھا تھا میں نے جو قبرکشائی کی طرف بکیا تو we didn't have any record of the MLO اس کا کوئی وہ نہیں بناوا تھا اس کا جو پانچ گھنٹے کا جناہ حسپیٹل میں آپریشن ہوا تھا جناہ حسپیٹل کے آپریشن کے دوران جو پانچ گھنٹے کا آپریشن ہوا جب میں نے اس پہ کام کیا تو آپ یقین کریں کہ جو پیشنس کی لیسٹ میں اس کا نام ہی نہیں تھا آپ سوچیں کہ اس پہ کتنا ورک ہوا اور جو وہ اکیوز تھا وہ اس نے باقیدد سانے والے کو کہ میں نے اتنے لاک کھلا ہے فلاں کو اتنے کھلا ہے یہ چیزیں میں نے یہ بہت دردناک ہوتی ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں بلکل یہ بڑی یعنی ایک تو آپ کے حوالے سے بڑی خوشائن بات ہے کہ نوملی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کے ذریعے اور وہ بھی کرمنل پروسیڈنگز اگر آپ کر رہی ہیں اور آپ بھی کرمنل لائر ہیں اور میں شور کہ بہت دل گردہ اور بہت جگرش آئیے اس کام کے لیے میں نیٹ بڑی دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کو ہم نے پوسیدیا آپ کو ایک اور بہت اسان میں نہ پوسید لوں بہت اسان نہیں نہیں وہ ہم یہ کینے ہم نے دیا تمہیں ہم نے دیا ہمیں تکلیف کریں کہ کوئی نہ بھی بھوچیں ماشااللہ آپ نے رکوارڈ کر دیا کائی بھو شای اللہ کہیں بے ہم نے سوچ لیا آپ بھوچیں گی میں بھوچیں گے ہم آپ بھوچیں گی میں بھوچوں ہم شایلہ شخصیت ہے جی زندہ ہے جی پاکستان سے تعلق ہے جی شو بیس سے تعلق ہے کیا سکتے ہیں برا حراس نہیں برا حراس نہیں برا حراس نہیں اچھا شو بیس سے تھوڑا سا میری نولیج جو ایتنا تڑی کام ہوگئی کیونکہ پریکٹیس میں ٹائم ہی نہیں ملتا ہاں زہر آپ کو فتح دیکھیں تو بہرحال جو تھوڑا میں تیز سے چلنے کی کوشش کرتی ہوں جی جی بہت سلاسل بہت ناکھل آپ نے اچھا ایک ہی نہیں بھی ہو جائے گا آج ہماری خواہش پوری نہیں ہو پائے گی ان کا آج بھی تعلق جو ہے یہ سے کہتے ہیں یہ کوئی انکر ہے انکر ہے انکر انکر ہے لاہور سے تعلق تو نہیں ہے لاہور سے تعلق لاہور سے تعلق اگر اس طرح سوچا جائے کیونکہ لاہور سے تعلق ہاں میں صحی ہے صحیح ہے لاہور سے تعلق اچھا ایک سے زیادہ شادیاں ہیں جی اچھا اچھا نہیں اچھا 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 کیا کہنے جندہ بھائی اچھا جو اچھا اچھا تعلق کیا ہم اس کے ساتھ کیا ہے بہت جلدی اگر اگر ایک وکیل کی تربیت بھی شاہد اسی طرح سے کہ نیرو ڈائن ڈاون کیسے سے کر کے الٹی میٹی جو ہے وہ کونسی دلیل نکالنی ہے یہ کس آرگومنٹ کو آپ نے نکالنے ہیں ہاہ اسا ہی ہے شواہد اور ثبوت پیلے ہوئے الٹی میٹی آپ کو ایک نکتے مرکوف کرنا ایسا ہی تربیت ہی ہے اب پورے آپ کے تمام یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہیں اس میں میں سرپ نیگیٹیو چیز قدون دوں گی ہااں کیا کریں کیا ہے پھرنا کیا ہے جس سے اگلے وکیل کی وکیل کی مقدمہ کا gently ہم ستيہ پانچہ کیا جاسے گựٹے ہیں اس نے آپ نے پھولا ہیں ایک نگیٹیو انسان کو فوران بو Zielㅋㅋ آپ پهی اپنی واقعا سنائیں گر آپ رئی کیا کابلیں پر ایک واقعا میں سناتا ہوں سنا ہے سنا ہے کہ ije hole printers جورہ پیل تھے رمضانbrانda بتا مبضان دونوں انکروں نے بہت ہی ان کو لگا تھا کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک بھی نہ بوچھنے دیں پھر پھر وہ مہمان تھی انہوں نے دو بوچھ دیے تو یہ بڑا فرصتہ ہے بہت اچھا لیکن بہت اچھا شاندار آپ نے کھیلا کمال ہے بہت جلدی جلدی سے تو یہ سراحیت تو کمال ہے آپ کے اندر یہ نہیں یہ سوال آپ کے خیر وہ تو ایک اگل بات ہے کہ ممکن ہے سکتا ہے ہم نے یورپا کچھ سوچا ہوتا امریکہ کچھ سوچا ہوتا ہے بہت جلدی آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ بلیسنگ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو کہتا ہے پروردکار تو اززو منتشاہ تو میں نے اللہ کی اطاقی ہو میں نے کوٹ میں بھی یہی دیکھا کہ پروردکار بڑی جلدی سے کام کرتا ہے کیا بات ہے کوشش کوئی وکیل اس کا حساب رکھتا ہے ویسے کہ ریشو کیا ہے اس کی کامیابی کی اور ایک اندازت ہوتا ہی ہے دیکھیں ایک لیسے کہ میں دیکھیں ایک لیسے کامیابی بھی ایک مختلف ہوتا ہوں کہ جہاں وکیل یہ کام کرتا ہے کہ کسی چیز کو لنگا رون کرتا ہے اور یہ توکشش کرتا ہے کہ فیسیس کی طرف میں فیسیس کے بجائے کام کی طرف جاتیں ہوں کہ وقت کوئی اور کنکلوشن کی طرف جیسے ابھی میں نے کہا let's come to the conclusion تو کشش یہ کارتی ہوں کہ اپنے Cliint کو reliev دلاوں اور سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے باسے پیسے خرش کرنا پڑے میں کر دے لیکن یہ بڑا مشکل ہے لابکلز ہم تو ذاتی دور بڑے اس طرح کی ایکسپیرینسز سے گزرے مختلف کیسز میں سریام کے حوالے سے ہمیں ظاہر ہے مقدمات کا بھی سامدہ کرنا پڑتا ہے کرتے بھی ہیں تو ہمیں تو جس طرح ہم پہ ایک ریلوے کا مقدمہ درج ہوا تھا خالصہ صاحب درفیق صاحب کے دور میں اس میں ساڑھے چار سال بعد ہم بائزت بری ہوئے اسی طرح سندہ اسمبلی کا ایک معاملہ تھا اس میں نے سیکیورٹی لیپس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس میں بھی تقریباً چار سے پانچ سال لگے اور ہم پھر چونکہ ملزم ہیں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے ہر پیشی کے اوپر اب کسی دن تفتیشی افسر تشریف نہیں لارے کسی دن استغاثہ کے وکیل نہیں ہے کسی دن گواہ تشریف نہیں لارے تو یہ تو بڑا مشکل ہے اگر اب باقیلทہ چاہتا بھی بارے موانے انساف دلوان ہے اس میں چاہینا ہے وہ تو ممکن نہیں نہیں سب وہ سپورٹیو نہیں ہے نہیں اچھلی باقیل کو تھوڑا سٹرونگ رہنچاہیے اچھا میرے ساتھی جو کچھ مجھے کہتے ہیں دبنگ لیڈی ہاہہہ مزاکی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا جہاں ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے کام کیسے نکالنا ہے ہاں تو ہم نے ان کو شکاوز دلوائیں آپ جو نہیں آ رہے ہیں جاہیر کہ جس کی یہ لوٹسز کا سارا پروسیجر ہے پر وہ متعلق آپ سرام کیا کمپلائنس کرانے کی کوشش کرانے کی یہ نہیں کہ دیکھیں عام طرح پر یہی وہ تا نا کہ وکیل کے پاس ایک کلائنٹ آ رہے ہیں اور وہ ہر پیشی پہ آئے گا تو کچھ پیسے لے گا تو پر وکیل کو کیا ضرور رہت ہے یہ بتائیں وکیل میں ہمیشہ یہ سوال پوچھنا جادہا تھا وکیل عام طرح پر کیا کرتا ہے کہ جو کلائنٹ آیا اس کو انٹرٹین کرنا وکیل کا کام ہے یا وہ پہلے دیکھے کہ اگر ایک کیس میں ایک کاتل اور ایک مقتول ہے تو کیا بائے بک کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کاتل بھی ہے تو میرا تو کلائنٹ ہے نا یا پھر نہیں وکیل پہلے خود کنونسا اور اس کو پھر مظلوم کی سائٹ پہ یا مقتول کی سائٹ پہ یا متاثرہ پر کھرانے کی سائٹ پہ دیکھیں ایک چلی یہ میرے اوپر یہ میرے رب کیا کرم ہے کہ میرے پاس جو لوگ آئے نا وہ ایسے ہی تھے جو اگریوٹ تھے تو میں یہ کہتی ہوں میں بائے گارڈ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میرے پاس ایسا کوئی آئے گا جو کاتل ہوگا تو میں اس کے لیے کوئی کام نہیں کروں گی اچھا یہ تو بڑی 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 اور ایسا ہوتا ہے ایسے کسیز بھی تھے جو جیسے تین سو چھیتر کے کسیز تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو سب سے پہلے یہ کہتی ہوں ایک تو جو میں نے آپ سے فیس ریسائٹ کی ہے اس سے ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا دوسری چیز یہ کہ میں کسی کے ساتھ ملوں یا نہیں یہ بڑا عالمیہ ہے دیکھیں اور آفر گارا بہت محمول کی بات ہے آفر ساتھ کے کہ سامنے والی پارٹی کہ اس کا وکیل توڑ دو آپ کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی آنکھ بند کر کے آپ پر بھروسہ کرے جب کوئی آنکھ بھروسہ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم کسی سے فیس لے رہے ہیں اور خدا نخصہ بریچ اور کونفیڈنس کر دیتے ہیں تو ہم اپنے رب کی آگے جواب دیتے ہیں کیا باد ہے بہت ساری تعلیہ چاہیے آج تو کمال کردی آپ سہیدہ صاحب اگر آپ تیسرا بھی چاہتے تو تیسرا بھی بوچ سکتی یہ بیگو ٹیل کی طرف سے ایک ٹیبلٹ کے زوڑا تیک توفہ رہمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں باٹ یہ خوشیاں اپنوں کے ساتھ سہولت بازار لایا رمضان سپیشل ڈیلز افتار ڈیلز افتار واؤچرز اور بے شمار گفٹس آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاؤگ آن کیجئے www.sahoolatbazaar.com پہ اور مزید معلومات کے لیے پلس 923227335749 پر ہمیں واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں